بھارت کے پدھان منتری نریندر موڈی کا یہ پریاس ہے کہ ہر غریب کا گھر ہو اپنا جس کو لے کر پدھان منتری آواسی یوجنہ چلائی گئی ہے جس کے مادھیم سے پورے پردیش کے ساتھ ساتھ مراد آباد میں بھی کئی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے مکھے وکاس ادھکاری آنن بردھن کا یہ کہنا ہے کہ لگاتار غریبوں کو گھر دینے کے لیے پدھان منتری یوجنہ کے انترگت کام کیا جا رہا ہے ہر غریب کا اپنا گھر ہو ہر غریب کا پکا مکان ہو اور سر پر پکی چھت اس کو لے کر دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ شروع کی گئی پردھان منتری آواسی یوجنہ شہری اور گامیر جنپن مراد آباد میں اپنے دیشے میں سفل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دراصل سرکار کی اس کا لانکاری اور مہتوکانشی یوجنہ سے جنپن میں ہزاروں غریب لوگوں کو اپنا مکان مل چکا ہے اور ہزاروں لوگوں کو پکا مکان دیے جانے کا کام لگتار جاری ہے وہیں جن لوگوں کو سرکار کی یوجنہ سے اپنے گھر کا سپنا پورا ہو چکا ہے ویکیدر کی موڈی سرکار کو تہدل سے دھنیواز شکریہ ادا کر رہی ہیں یوجنہ کے لابارتیوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار کی یوجنہ نہیں ہوتی تو ان کے گھر کا سپنا کبھی بھی پورا نہیں ہوتا موڈی جی نے جو ہر کسی کو پکا گھر دینے کا وعدہ کیا تھا اس کو پوری امانداری سے پورا کر رہی ہیں سرکار اس کے لیے دھنیواز کی پات رہے جی پہلے ٹوٹا پوٹا گھرتا ترپال تھی بچے بھیگتے تھے بارس میں موڈی جی کی کرپا ہوئی جو ہم آج مکان میں ہیں اپنے جی موڈی جی کو میرا تہے دل سے نمسکار ہے ان کا بہت بہت آباری ہوں جو انہوں نے ہمارے سر پہ چھت رہنے کے لیے دی جی پردھان منتری آوازی ہو جنہ کے پردھان منتری آوازی ہو جنہ کے سے ہی ہمیں مکان ملا ہے پہلے ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا اب اس کے بعد ہم نے اس میں نمبر آیا ہمارا تو اس سے ہمیں پیسہ ملا ہے اور ہمارا گھر اچھا ہو گیا ہاں ہاں پردھان منتری جی کے لیے ہیں موڈی جی کا بہت بہت دھنیواد ہے انہوں نے ہمیں اس لاکھ کر آئے نہیں تو ہم نے بہت مصیبت سے ٹیم کٹ آئے ہیں چھپرہ میں برستے میں بھیگتے میں ایسی رہتے تھے کھانا بھی ہاتھ نہیں آتا تھا اب آرام سے رہ رہے ہیں بھرکل سوکے میں اور بڑھے رہ رہے ہیں ان کی طرف یہ گھر بھی مونیوں کی طرف سے ملا ہے سلینڈر بھی ملا ہے آرام سے وہیں مرادباد کے مکہ وکہ صدیقاری آنند وردھن نے پردھان منتری آوازی یوجنہ شہری گرامیڑ کی پرگتی ریپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ جنپد مرادباد میں اس یوجنہ کے تحت بہت ہی تیزی کے ساتھ اور گنورتہ پرک آواز آواز بنانے کا کاری کیا جا رہا ہے جنپد کو پچھلے ورش 4,648 کا لکشو ملا تھا جس میں سے 3800 آواز پور ہو چکے ہیں اس بار 1097 کا لکشو ملا ہے جنپد میں آواز تیرمار کی پردیش میں دوسرے یا تیسرے ستان پر استطیق ہے جنپد کے 16,000 سے ادھک لوگ پردھان منتری آوازی یوجنہ سے لابانویت ہو چکے ہیں اور اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں دیکھیں پردھان منتری آواز میں ہمیں پچھلے ورش 4,648 کا لکشو پرابت ہوا تھا اور جس میں سے ہمارے لگبھگ 3800 آواز پورن بھی ہو چکے ہیں اور اس ورش ہمیں 1097 کا لکشو ملا ہے جس کے ساپیکش ہم نے ابھی پراثم FTO لگبھگ 500 لوگوں کا کر دیا ہے اور سویکریتی سبھی لوگوں کی جاری کر دی ہے جنپد مراد آباد میں ابھی جو آواز نرماند کی پرگتی ہے یہ پردیش میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے ہم لوگ بہت تیزی سے اس لکش کو پورا کر رہے ہیں ہمیں جو پہلا لکش ملا تھا پچھلے ورش کا بھی وہ نویمبر دسمبر میں پرابت ہوا تھا اور اس کے بعد کرونا کی وجہ سے بیچ میں دو مہینیں تھوڑی پرگتی بادیت رہی لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ ابھی بہت اچھی گتی سے اور بہت اچھی گنورتہ کے آواز بنا رہے ہیں دیکھئے عمومن جو پریوار کی مکھیاں ہیں مہینہ ہیں ان کے نام پر آواز ہوتا ہے تو یہ سب ہی آواز جو سنگل آواز ہیں ان دونوں چڑنوں سے پہلے لگ بھگ 10,114 لابہارتی اور بھی جنپد میں لوہامریت ہو چکے ہیں تو ان سنکھیاں کو اگر ملا لیں تو لگ بھگ 15,000 سے 16,000 لابہارتی already پردھان منتری آواز سے یہاں آچھا دیتے ہیں موسیقی